السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کی حوالے سے ہمارا کورس ہے آج سے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے اپنے فیس بوک گروپ کے اندر ایک پوسٹ لگائے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کے لئے آپ کو کورس چاہیے یا نہ چاہیے تو اس کے اندر تمام لوگوں نے زیادہ در لوگوں نے جتنے ہم لوگوں نے شرائب رکھی تھی اس کے اندر بولا گیا کہ ہم لوگوں کو یوٹیوب کے اندر ہم لوگوں کو کورس چاہیے میں آن لائن فیلڈ کے اندر کوئی دوہزار نو دوہزار دس کے اندر آیا تھا اور میرے یوٹیوب کے اندر کی بھی اتنی ہی کہانی ہے آج دوہزار تیس فروری کا آخری دن ہے اٹھائیس فروری دوہزار تیس ہے تو میرا کوئی بارہ چودہ سال کا ایکسپیرینس ہے یوٹیوب میں میں کوشش کروں گا اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرسکو میں کوئی اہل علم میں سے نہیں ہوں اہل دانش میں سے نہیں ہوں لیکن بہرحال یوٹیوب کے اوپر سے بہت کچھ کمایا بہت کچھ اپنا بزنس کمایا بہت کچھ اپنا بنایا تو میں اپنے تمام چیزیں کوشش کروں گا امانتاً آپ لوگوں کے حوالے کرسکو اور مجھے اس چیز کی امید ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں اپنے اور اپنے خاندان کو ان چیزوں سے مستفید ہو کر ان دو جیچار بندوں کو تک آپ کا پہنچانا آپ کے ذمہ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے بہرحال بہرحال آج کسی ویڈیو کے اندر ہم بیسکس پر آئیں گے بے سک کے اندر کیا ہوتا ہے فار ایک الس کے اندر میرے اکثر دوستوں کو علم نہیں ہے کہ فار ایکس کی بیسکس کئی ہیں ایم بائی ہے، سایل ہے، ایم ٹ tremendous is ایم ٹٓ اس کے لئے مہماری ہے، ایم ٹٓ campaigning یہ بہت دور کی بات ہے بے سکس یہ ہے فار ایکس کیا ہے فار ایکس کی اندر مقدار کیا ہے فار ایکس کے علم نگ مقیار کیا ہے نقصان میں کیسے آ جا سکتا ہے میرے بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں کچھ گورنمٹ نے اڑا پی دیئے کچھ یوٹیوب والوں نے اڑا پی دیئے کیونکہ بہت لمبی کہانی ہے جو سین دوہزار دس بارہ چودہ سے تھا آج دوہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے لیکن ایک میرے پاس ایسا چینل بھی ہے جس کے اندر کوئی اٹھارہ سو یا انیس سو ویڈیوز بڑھی ہوئی ہیں اور اس میں میری ایک ویڈیو بھی نہیں ہے چینل ہمارا ہے وہ سارے کے سارے ایک قسم کی پیڈ بنائی ہوئی ہیں بہرحال کچھ چیزیں ہم لوگ شیئر کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو چونکہ آج ہم تنی فاریکس پلیٹ فارم پہ ہیں تو تنی فاریکس کے حوالے سے ویڈیو ہوئی ہے سب سے پہلے تنی فاریکس کا آج کے دن 43,000 سبسکرائبر ہے اب لوگ کچھ بولیں گے کہ یہ 43,000 سبسکرائبر والا ہمیں کیا لیکچر دے گا یہ اتنا قابل ہوتا تو پچاس لاکھ سبسکرائبر کیوں نہ ملاتا آئیں گے اس ٹاپک کی اوپر بھی آئیں گے لیکن میرے تمام دوست میرے ساتھ رہیے گا ان تمام چیزوں کو سمجھائیں گے کہ ایک بزنس چینل کا پچاس آزار سبسکرائبر ایک عام چینل کا پچاس لاکھ سبسکرائبر انکم کس کی زیادہ ہوتی ہے بہرحال ہم دس پوائنٹس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارا آج کا پوائنٹ ہے کوشش کیجئے گا سمجھنے کے یوٹیوب دنیا کے اندر سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ویڈیو ویب سائٹ گوگل کے بعد آج کے دن کی لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنی زیادہ فیم ہے عوام کے لیے اتنی زیادہ باعث فلاح ہے باعث بلائی ہے کیا آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتی ہوں آپ کو یوٹیوب سپورٹ کرنے کے لیے رہ لیے آپ کو سیکھنے کے لیے رہ لیے اب میں نے پچھلے دن ایک سفر کر رہا تھا میرے پاس گاڑی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے تو گاڑی کا ٹائر کو تبدیل کرنا نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کس چیز کے لیے ہم یوٹیوب بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہے تعلیم میں کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے یوٹیوب آپ کو سپورٹ کرے گی اب یوٹیوب کیوں پر ہوتا ہے یوٹیوب کیا اندر بنیادی طور پر دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ ایک کاروبار ہوتا ہے بزنس ہوتا ہے اب یوٹیوب کیا کرتا ہے کہ یوٹیوب اپنے بزنس کا ان کے بقال 68% ریونیو ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کو دے دیتی ہے یوٹیوب کی انکم کیا ہے یوٹیوب کی انکم یہ ہے کہ محترف لوگ ایڈز لگاتے ہیں کچھ کوئی اپنی چیز سیل کرنے کے لیے ایڈز لگاتے ہیں کچھ اپنے ایڈبرٹائزمنٹ کے لیے جیسے آپ کو ٹی وی وغیرہ پر ایڈز ملتے ہیں تو یوٹیوب پاریو کے حساب سے پیسہ لیتی ہے کتنا لیتی ہے اس چیز کے اوپر میں ضرور ہوں گا لیکن یہ بیسکس میں نہیں ہے تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ جس نے اپلوڈ کیا اس کو وہ پیسہ ورٹیٹا لگا دیتی ہے یہ سو روپر یوٹیوب کا بنتا ہے تو سکسٹی ایٹ پرسن ان کے بکاول سمٹیم سکسٹی سمٹیم سیونٹی ان کے بکاول وہ اتھ بندوں کو واپس کر دیتی ہے اخراجات بھی ہوتی ہیں اور باقی ان کے انکم ہو جاتی ہے تو یوٹیوب ایک ویڈیوز جس کے اندر آپ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں دنیا کی بڑی پہلے نمبر پر ویڈیوز کی ویب سائٹ ہے گوگل کے بعد تمام ویب سائٹس کو دیکھا جائے دو نمبر پر انلیمٹیڈ ہزاروں لاکھوں چینلز ہیں اور اس کا بہت بڑا ویور ہے نمبر دو سب سے پہلے چیز ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہم آپ کیوں پر آئیں گے کیا آپ یوٹیوب چینل کیوں بنانا چاہتے ہیں یہ ریزنز آف یور چینل یہ ہمارے دوسرے چینل ہیں دو چیزیں ہیں یا آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا پیسہ کمانا چاہتے ہیں اگر یوٹیوب کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ مشہور بھی ہو جائیں گے آپ کو پیسہ بھی آئے گا آگے اس کے اندر بہت زیادہ قسمی ہے میں بتاؤں گا تفصیل سے کہ یوٹیوب کے اوپر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیم نہیں دینے چاہتے ہیں آپ اپنی ویڈیوز نہیں لگانا چاہتے ہیں مجھے خود بھی نہیں پسند اپنی پکچر لگانا یوٹیوب آپ کو پیسہ بھی دیتا ہے اور یوٹیوب آپ کو فیم بھی دیتا ہے ان دو چیزوں میں آپ کے پاس ہے لیکن 99% بندے کے پاس اس کو پیسہ چاہیے گا ملے گا اب آتے ہیں تیسری نمبر پر میں آج دس چیزیں پر بات کروں گا اور میں چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا کوشش کروں گا ٹائپ ساف یوٹیوب چینل ہیں انلیمیٹ ٹائپس ہیں سانڈ کا چینل ہیں انڈرٹیلمنٹ کا چینل ہیں بزنس کا چینل ہیں لیکن میں صرف دو ایسوں میں تقسیم کروں گا ایک چینل ہے بزنس کا ایک چینل ہے انٹرٹیلمنٹ کا انٹرٹیلمنٹ میں کیا گانے انٹرٹیلمنٹ میں ڈرامے انٹرٹیلمنٹ میں کرکٹ انٹرٹیلمنٹ میں فوٹبال انٹرٹیلمنٹ میں کھیلے انٹرٹیلمنٹ میں اور بزنس کے اندر کیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ بزنس ہے بہرحال میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں تنویف آر ایکس کا فوٹ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی بہرحال میں آپ لوگوں کس وجہ سے بتاؤں میرے ستنی فاریکس جو چینل ہے اس کا تین تالیس ہزار سبسکرائبر کی انکم ایک عام چینل کے نوے لاکھ سے ایک کروڑ انٹرٹینمنٹ کے چینل سے زیادہ ہے میں بڑے دعوے سے بول رہا ہوں میں یہ نہیں بتاتا کتنی ہے کیوں ہے کیسے ہے بتاؤں گا لیکن تھوڑا آگے چل کر اگر آپ بزنس چینل بنائیں گے آپ کا سبسکرائبر کم ہوگا لیکن پیسہ بڑے گا اور اگر آپ کا انٹرٹینمنٹ چینل ہوگا آپ کا سبسکرائبر انلیمنٹڈ ہوگا لیکن پیسہ کام آئے گا بزنس کے اندر مثال کے طور پر آپ کو چینل بناتے ہیں جس طریقے سے ہمیں ہمارا فاریکس کا چینل ہے میں یہ آگے اپنی تمام چیزوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کیسے کام کرنا یہ ساری چیزیں میں سمجھاؤں گا لیکن میں بات کر رہا ہوں بزنس یا انٹرٹینمنٹ آپ کو سبسکرائبر چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے مجھے پیسہ چاہیے اب میرا 43,000 سبسکرائبر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا فاریکس کا چینل ہے بارہ سو کے رون اماؤڈ لیکچرز ہیں لیکن کب بہت زیادہ ہے فیم بہت زیادہ ہے کیوں کیونکہ یہ ڈالروں والا بزنس بندہ ہے ایک بندہ ہے جہنہ وہ چینل کے کام کا نہیں ہے یہاں نہ ہو سکتا ہے ایک بزنس والا بندہ ممکن ہے کہ اس کا ملینز روپیز ٹریڈنگ کے اندر انویسمنٹ ہو یہاں کاروباری بندہ ہے میں آپ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ بناتے ہیں چینل بناتے ہیں اور اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کو نارمل جو پاکستان کے اندر چینل ہیں فاریکس کا دوریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو نارمل چینل کا جو آپ کا پیسہ بنتا ہے وہ ادھا ڈالر سے ایک ڈالر بنتا ہے ایک ہزار ویوز کے اوپر اب آپ خود سوچیں کہ آپ لوگ کوئی چیز بیچتے ہیں کوئی شوز بیچتے ہیں کوئی کار بیچتے ہیں کوئی پلاٹ بیچتے ہیں کوئی گھر بیچتے ہیں آپ نے ایک چینل بنا لیا کہ فنا ایریا کے اندر اتنا مکان ہے دس ملے کا آپ راپریٹی کا کام کرتے ہیں یا آپ نے کوئی کار کا ایڈز لگا لیا یا آپ نے کوئی موبائل فون کے حوالے سے بتا دیا آئی فون فورٹین پرو آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ اس رقع کی اوپر ہم سے لے سکتے ہیں آپ کا وہ جو پراپریٹی کا وان پرسنٹ کمیشن بنتا ہے وہ پانچ کروڑ کے گھر کی اوپر آپ کا دس لاکھ بنتا ہے وان پرسنٹ باہر سے وان پرسنٹ سیلر سے آپ کو سو ویو مل جاتا ہے اور سو میں سے آپ کا ایک کر بک جاتا ہے تو کیا وہ بہتر ہے یا آپ کا لاکھ بھی ہو جائے اور اس کے اندر سے آپ کا پچاس ٹلار بن جائے وہ بہتر ہے یقیناً آپ یہی بولیں گے کہ آپ کا بزنس کا بہتر ہے تو یہ دو ویز ہیں آپ کا ٹائپس آف ایڈوکیشن بزنس چینل بنانا ہے انڈرٹینمنٹ چینل بنانا ہے بزنس چینل انڈرٹینمنٹ چینل سے ہزار گنا زیادہ مشکل ہے باہرحال اس چیز کے اوپر میں اپنے نیکس ویڈیوز میں ہوں گا کیونکہ آج میں آپ کو بیسک سمجھانا میرا مقصر ہے نمبر چار یہ یوئر ایکسپیکٹیشنز یوئر ایکسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ یوٹیوب اس کے اوپر آتے ہیں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز میں امیر ہونے چاہتا ہوں بھائی کسی کا موں سرخ دیکھ کر اپنا موں پہ چپیڑے نہیں ماری جاتی کہ میرا بھی سرخ ہو جائے گا میرے حساب سے پاکستان میں یوٹیوب میں سے لاکھ میں سے پانچ بندہ کامیاب ہوگا لیکن اگر میں آپ کو بولوں آپ میری ویر پی جائے گے اس کورس دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ جاہل بھی ہیں میٹرک پاس بھی ہیں آپ میڈل پاس بھی ہیں خدادات صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں اس چینل کے بعد مجھے یقین ہے کہ سو میں سے پندرہ بندے کامیاب ہو جائیں گے پچاسی پھر بھی فیر ہوگا تو اگر آپ یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ آپ کو ایک لمبے حرصے کے بعد پروفٹ دے گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن چینل بنایا دوسرے دن آپ کروڑ پتی ہوگا میرا لاکھ سبسکرائب ہوگا میری فسٹ انکم ہوگا یہ سارے ڈرامیہ ہیں بھئی آتی ہے انکم لیکن اس کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہے تو آپ نے اپنے ایکسپیکٹیشنز کو کم سے کم ایک سال کے بعد رکھ لیتا ہے اپنے ایکسپیکٹیشنز کو اتنا زیادہ نہیں رکھنا میری معذرت کے ساتھ آج کے میرا بھائی بہت باگل ہے ایک دن وہ یوٹیوب چینل بناتا ہے دوسرے دن اپنے پوری فیملی میں بناتا ہے جی میں نے فلاں بندے کو کاپی کر رہا ہوں میں نے فلاں میرا لاکھ سبسکرائبر ہو جائے گا دس لاکھ ہو جائے گا میں کاریں لوں گا بنگلیں لوں گا اور وہ دوسرے دن بندے پوچھ رہے ہوتے کہ ہاں ہاں گاڑی آگئی کتنے میلینز آگئے تو اس وجہ سے جو اس بندے کی ایکسپیکٹیشنز اور اس کے جو دوسروں کو لارے لپے ہیں اس چیز کی اوپر وہ بندہ جو ہے وہ بندہ مار کھا جاتا ہے اپنا دل گرا دیتا ہے وہ سارے کام چھوٹ کر اس کی اوپر آ جاتا ہے بہرحال میں یہ ساری چیزیں آپ کو بناوں گا بتاؤں گا چینل کیسے بتانا بنانا ہے کس ٹاپک پر بنانا ہے کیوں بنانا ہے تمام چیزوں کی لیکن اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ تھوڑا کام رکھنا ہے پاچھوے نمبر پہ بڑے مزید کی بات ہے یہ میں ابھی اس کے اندر ان نہیں ہو رہا یوٹیوب میں ان نہیں ہو رہا آج میں ہوں گا بھی نہیں لیکن جو چیزیں میں سمجھاؤں گا اگر یہ چیزیں سمجھ گئے تو آپ کا ان ہونے سے پہلے یہ چیزیں آنا بہت ضروری ہیں اس بزنس کو دن کا ایک گھنٹہ دینا ہے اور پاٹ ٹائم رکھنا ہے اپنے نیم میں سے نکالنا ہے تاہی اپنے کھانے میں سے ٹائم نکالنا ہے اپنے گھومنے میں سے ٹائم نکالنا ہے لیکن اس کو پاٹ ٹائم رکھنا ہے کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ناکام ہو گئے تو بھار میں جائیں نہ ایسے نہ سی میں آپ کے ایک چیز بتاؤں میں جب غوگل میں کام کیا کرتا تھا فاریکس سے پہلے کی بات ہے ابھی بھی کرتا ہوں تو اس نے میری ستر ستر ویب سائٹ ہوا کرتے تھے یا مجھے یاد نہیں انلیمیٹڈ ہوتی تھی تو ایک گن ایسا ہوا کہ ایک تھرڈ کلاس بے بھکوف انسان نے میرے سسٹم پر اٹیک کیا اٹھارہ ہزار کا وہ کراچی میں پھٹھان ملازمی تھا تو ہیکنگ اٹیک میں کیا ہوا بارحال کچھ چکر مکرز تھے ایڈسنس کے اوپر ہم لوگ کام کیا کرتے تھے ویب سائٹس کے اوپر میرا سارا سسٹم ختم ہو گیا اس کے بعد میں جب پورا آٹھ آٹھ دست اس گھنڈے کام کیا کرتا تھا میری انکم ایک روپیہ بھی شاید نہ ہوتی ہو گی پھر آگئی انکم لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں چھو گیا تو اس کو پارٹ ٹائم لینا ہے اور اپنے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کام جاپنے نہیں سمجھنا ایسا نہیں ہو کہ سارے کام آپ جاب چھوڑیں گی میں یوٹیوب چینل بنانے لگا ہوں ایسا کچھ نہیں کرنا چلنے کوئے آپ کے لکھ ہوں بہت اوپر چل سکتا ہے نہ چلنے پہ نہیں چل سکتا تو اس کو پارٹ ٹائم لگنا ہے ایک گھنٹے آپ نے ذینی طور پر سیکھنے کے لیے لگانا ہے نمبر چھے think about long term آپ لوگ اگر یہ سوچیں کہ آپ ایک مہینے میں اپرافٹ کمائیں گے دو مہینے میں تین مہینے میں چاہتے ہیں آپ بے وکوف انسا ہیں کم سے کم ایک ساتھ یہ آن لائن فیلڈ اور آن لائن فیلڈ میں کیا فرک ہے آن لائن فیلڈ کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ کام کرتے ہیں ساتھ میں پیسے کم آتے ہیں لیکن اس فیلڈ کے اندر آپ کے کیا ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں چل جائے تو پیسہ آتا ہے سوچے بھی زیادہ آتا ہے نہ چلے تو آپ کے محلن خطر تو آپ نے تین سال بات دیکھنے پانچ سال بات دیکھنے دو سال بات دیکھنے چار سال بات دیکھنے long term سوچنے مہینہ پندر دن آپ نے ذہن پر سوار کیا ہوا میری بہن کی شادی ہے میری اپنی شادی ہے میری مجبوریاں ہیں میں نے فلان کو بھائی کے شادی ہے میں نے مکان بنانا ہے میں نے ماں باپ کو حج بکرانا ہے اچھی چیزیں یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ کے والدین کا آپ کے بہن بائی ہوگا آپ نے گاڑی لینی ہے حق بنتا ہے اللہ آپ کو اور دے برکت والے دے اگر آپ کیلئی بہتر ہے نہیں بہتر تو آپ کو وی ایٹ دے کر ایکسیڈنٹ ہو کر آپ کا مر جانا گاڑی نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے لیکن آپ پتہ دن کے بعد ٹینشن پکڑ دیئے سیگریٹ پہ سیگریٹ پہی رہے ہیں تو تینک اباؤڈ لانگٹر ساتھ اس ٹاپک میں تھوڑا تھوڑا بات میں ایکسپلین کرو گا یو ایک یوٹیوب جینل ایک ٹاپک پہ بنانا ہے اب میرا فار ایکس کی اوپر ہے میں نے آپ کو بتایا اس کی جو انکم ہے میں نہیں بتانا چاہتا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ بتاؤں کہ اس کی کتنی انکم ہے میری ویب سائٹ یوٹیوب چینل کی وجہ سے میرا سب کچھ یوٹیوب چینل کی وجہ سے شاید اس کی ویو اتنا نہیں ہے کیا پندرہ سو بھی ہے لیکن دیکھیں پندرہ سو ویو کی اوپر ایک بندے کو امرا دوبائی کے ٹور اور پاکستان کے ٹور مل لائے تو پندرہ سو بندوں میں سے پانچ سو بندہ جیت جائے تو پانچ سو بندوں میں سے امرا دوبائی ٹور پاکستان سو بندہ جیت جائے تو کتنا بڑا بیجنس ہے اب یہ تنی فارکس نو لاسٹ ٹریڈنگ سٹریڈیجی اٹھاہان سو ویو ہے اٹھاہان سو ویوز کے اندر آپ خود سوچیں کہ آٹھ سو ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور انہی سوڑی چار سو ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور ڈیڑھ سو ڈالر ہر بندے کو نفع ہے اور اس ٹائم سب کی ٹریڈز پرافٹ میں ہیں تو خود سوچیں کہ اٹھاہان سو میں سے ایک ہزار بندہ بھی ڈیڑھ ڈالر بندہ بناتے ہیں تو ایک ویڈیو سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہو تو یہ بیجنس چینل کی چیزیں ہیں ایک ٹاپک بناناتا ہے مجھے یوٹیوب اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے آنوائن ارننگ کی حوالے سے بہن بھائی ہے بہن بھائی یہ بھی یوٹیوب کے جو چینلز ہے یہ بھی آنوائن ارننگ کا ہے تنی فاریکس کے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن یہ بھی آنوائن ارننگ کا ہے تو تھوڑا سا ملتا ہے لیکن آپ نے ایک ٹاپک دیکھنا ہے ٹاپک کو سوچ کے دیکھنا ہے آٹھ نمبر دونٹ کاپی اینیون میں اس کے اوپر ایک ہی بات بولوں کسی بندے کو کاپی نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے دنیا آپ کو کاپی کرے گی میرا چینل دے میرا یہ کورس دیکھ لیجئے گا میں سمجھا دوں کسی کا موہ سخ دے کر کسی کی انکم دے کر اپنے موہ پر تھپیڑے نہیں مارنے نمبر یہ آج کل کا ایک قانون ہے میں اپنے دوستوں سے ایک چیز پر میں اس وقت کا یوٹیوب کا ہوں جب ایک منٹ پہلے دن ایڈ لگ جاتے تھے پہلے دن چھوڑے ایک سیکنڈ میں ایڈ لگ جاتے تھے لیکن ابھی انہوں نے ایک شرط رکھی ہے ایک ہزار سبسکرائبر پلس دو لاکھ چالیس ہزار منٹس تمام اس کے اندر میں ہم دس ہزار ویوز بھی ہیں یوٹیوب چینل کا اس وقت تک آپ کے ایڈز کی انکم آپ کو نہیں ملے گی جب دکھ آپ کا ہزار سبسکرائبر نہیں ہوگا چار ہزار گھنٹہ سب لوگوں نے دیکھ ہوئے نہیں ہوگا اور دس ہزار ویوز نہیں ہوگا یہ دس ہزار ویوز تو بکواس ہوگی اس کو سائیڈ پہ رکھنے کیوں 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 کیونکہ چار ہزار گھنٹہ جب ہزار کھنٹہ دیس ہزار ویوز تو بکواسیート 1000 گھنٹہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سو منٹ کا ایک ویوز تو دو لاکھ چالیس ہزار اگر ایک منٹ کا بھی ایک ویو ہو تو دو لاکھ چالیس ہزار ویوز تو بکواسیزurg ہو جائے گا کیونکہ دو لاکھ چالیس ہزار منٹ سے جائےچے یہ چار ہزار گھنٹوں کا یہ یوٹیوب کا سب سے اچھا کانون ہے جاہر بانا ne بولتا ہے غلط کانون ہے میں بولتا ہوں اتنا مزے کا قانون ہے آپ کی فلاحہ کے لئے آپ کی بہتری کے لئے قانون ہے اس کی اوپر یوٹیوب چینلز شک کی بنیاد کی اوپر بند ہونا بند ہو جاتے ہیں اگر آپ کا سو دو سو پانچ سو ویو ہے چینل نہیں چلنا چاہیے آپ کو ویو نہیں ملنا چاہیے کیوں کیونکہ جب ایک ہی آئی پی سے مختلف آئی پی سے پانچ دس سے اتنا زیادہ ویوز ہوتا ہے تو ایڈسنس کا جو سسٹم ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کا چینل سسپینڈ ہو جاتا ہے بلاک ہو جاتا ہے ایڈسنس بلاک ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ہزار سبسکرائبر چار ہزار کھینڈا اور دس ہزار ریوز ریل کرنے میں آپ کو ایک چیز بولوں اللہ کے لئے ہاتھ جوڑتا دنیا کا گھٹیترین کام ہے کہ آپ کسی بندے کے بولے میرے چینل سبسکرائب کریں میرے چینل کے ویو کریں یار آپ پگل ہو کیا میں اپنے چینل میرے بہت بڑے سبسکرائبر ہیں میں چینل کا نام ہی نہیں بتاتا میرے بھائیوں کو بھی نہیں بتاتا میرے ٹیم کو بھی چند لوگوں کو بتاتا ہے یار تو بڑا سا ہر روز میری ملتے ہو رہی ہوتی ہیں یار میرے چینل دو سبسکرائب کریں بھائی ہم آپ کو وہ ویو نہیں چاہیے جو ویو مانگے تانگے کھو یہ ایک ویڈیو جائے نا ایک ویڈیو آپ کے سارے سبسکرائبر نکال دے گی یہ جو میرا اٹھا من سو ویو ہے نا یہ اب دس ہزار ویو چاہیے تو یہ تین ویگ میں ایک ویڈیو ہوگی تو یہ میں بزنس چینل کی بار بتا رہا ہوں اور اگر آپ کا یہ جو ویو ہے یہ ایک ویوز کا اب ہمارا جو سب سے زیادہ ویو ہے ایک کا اس کو اگر ہم لوگ اس کے کیو پر آنے کے بعد پاپولر کیو پر کلک کرتے ہیں تو وہ وان میلین ہے تو اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب کرپٹو کورس کے ایکلاقی کاسی ازار تو یہ جب آپ کے ایک ویڈیو اوپر جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ سارا کچھ ہزار سبسکرائبر بھی ہو جائے گا چار ہزار گھنٹے بھی ہو جائے گا اور دس ہزار بھی ہو جائے گا تو یہ مانگنے تاگنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف کام کرنا ہے ریزلٹ جانے نتیجہ جانے اللہ جانے تو یہ کسی کو نہیں کہنا یہ بڑا آسان سی چیز ہے اور اگر اس سے پہلے آپ کا چینل پر ایڈز آ جاتے ہیں بلیو می آپ کا آدھر ڈالر بھی نہیں بنے گا اور آپ کو چینل خراب ہو جائے گا یہ کسی کو نہیں بولنا ہے یہ آپ پانچ چیز ہے مینے لگیں گے کسی بھی چینل کے ایکٹیم ہونے میں تو اس کے بعد ہو جائے گا آج کے لئے کار بہت گندہ دھندہ ہو رہا ہے کہ مجھے پیسے دیں میں آپ کو ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے دس ہزار ویو کر لیتا بھئی آپ کو ایک ہزار ویوز کی اوپر کبھی آدھر ڈالر بنے گا کبھی پونڈ ڈالر بنے گا کبھی ایک ڈالر بنے گا کوئی امریکہ وغیرہ کی کلکس وغیرہ لگ دیں تو آپ کے ڈیرڈ دو ڈالر بننا ہے یہ میں ڈیرڈ دو ڈالر اپنی طرف سے جھوٹ پول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میکسیمم میں بدا سکو ہزار ویوز کی اوپر اگر آپ کا ہزار ویو ہے تو آپ کا مہینے کا 30 ہزار ہو جائے گا اور اگر آپ کا ہزار ویو ہے تو آپ کے ہزار ویو دیلی کے دس سبسکرائبر بن جائے گے تو مہینے کے آپ کا 30 ہزار ویو بھی ہو گیا اور آپ کا Hiis g account بھی Hang Ian sieht ہر ویڈیو آپ کے دو منٹ دیکھ جائے تو آپ کا Sciences مہینے میں آ گیا صرف عگر آپ کی ڈیلی کے ہزار ویو مطلب عدد ڈالر معلومات آپ لوگوں کے چینلز کی pick لیکن یہاں لوگ کیا بولتے ہیں ہمیں نے ہزار سبسکرائبت چار ہزار کنڈہ دس سے زاری ویو کروا دیتے ہیں وہ میں پیسہ جو بھائی آپ کا ویو ہی پانچ سو ہوئے آپ کے کس کام کا آپ کو بیس سنٹ بن جائے پہلی بات بلاک ہو جائے گا کیونکہ آپ کتنا زیادہ ویو نہیں ہے نا تو ان کا جو انہوں نے سسٹم رکھا ہوئے وہ بہت مزے کا رکھا ہوئے لیکن فار ایگزیمپل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا وہ چینل بلاک ہو جائے تو وہ آپ کی ساری چھے مینے کی مینند ضائع ہو جائے گی تو سب سے پہلے جب آپ چینل بنانے لگیں گے میں آپ کو بتاؤں گا بزنس چینل کیسے بنانا ہے ویوز کی اوپر کیسے جانا ہے دنیا کا ہم لوگ جیسے ہندو لوگ شودر کو سمجھتے ہیں میں تھوڑے غرورانہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں غرور والی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں ہم لوگ جو بندہ ایڈزل سے ویوز سے پیسہ کماتا ہے ہم لوگ اس کو ایسی سمجھتے ہیں جیسے آپ لوگ ایک بندہ ہندو شودر کو سمجھتے ہیں پروفیسر ایک چوکیدار کو سمجھتے ہیں ہم لوگ اس بندے کو ایسی سمجھتے ہیں کتنا بے غرور انسان ہے چینل سے کوئی بھی یوٹیوب کا چینل ہے آپ لوگوں نے ایسا بنانا کہ بھاڑ میں جا ویو ہمیں یہ چینل مینل کا ویو چاہیے نہیں ہمیں ہزار ویو چاہیے بہت زیادہ انکم ہے انٹروٹینمنٹ چینل کے اوپر بھی اگر آپ لوگ آنا چاہے لیکن ہم لوگ نے سائیڈ کی انکم دیکھنی ہے انڈریکٹلی انکم دیکھنی ہے اب ہمارا تنیف آریکس ہے نا اب ہمارا کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم لوگوں کی ہر چیز ہیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا تنیف آریکس آ جاتا ہے یہ تنیف آریکس ہے اب یہ تنیف آریکس کی چار بندے ابھی بیٹھ رہی ہیں تو یہ کسٹم چار آ جاتا ہے کسٹم دس آ جاتا ہے کسٹم بیس آ جاتا ہے کسٹم چالیس آ جاتا ہے بھاران پورے دن بندے آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کے ایک پوری جو ترتیب بننی ہوئی ہے ابھی پھر بھی چار بندے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ساری ادھر یہ کورس وغیرہ فاریکس کورس وغیرہ یہ ساری ادھر رکھتی ہیں ہماری ویب سائٹ کے پر کہاں آتی ہے انکم کہاں آتی ہے تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو انکم آتی ہے وہ انکم ادھر سے ہی تو آتی ہے یوٹیوب کی اوپر سے انٹریکٹ ہو کر اب یہ دیکھیں نان ریپ انڈ سگنل انڈکیٹر ہے فورٹی تھاؤزنڈ بیو یہ انڈکیٹر ہم نے کسی کی ویب سائٹ کے اوپر کا اٹھا کر لنک کیوں دین ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے دے دیا اب میں آپ ایک چیز بتاؤں اللہ معاف کرے یہ پتہ نہیں مجھے مشہار میری ٹیم بھی نرال ہو جائے یہ جو ایک ایڈ ہے ہماری ویب سائٹ کا ایڈ دنیا کے مہنگی ترین ایڈ میں ہے گیارہ گیارہ ڈالر ایک کلک کر لگتا ہے اس کو بولتے ہیں سی پی سی ایڈ سنس کا میں یوٹیوب سے ہٹ کر بتا رہا لیکن ہماری کیا ہے کہ ہماری ہارے ویڈیوز کے اندر ویب سائٹ کا لنک ہے اب ہمارے ایک انڈکیٹر ایک بندے نے ڈاؤنلاوڈ کرنا ہے تو خدا کے بندوں وہ ویب سائٹ کے اوپر کسی کی ویب سائٹ کا میں لنک کیوں دوں میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دوں اب ہمارا یہ ایک ایڈ ہے یہ اوپر والا ہم گوگل کے ایڈز لگاتی نہیں ہیں اگر اس کے اندر اگر آپ پاکستان میں بھی کلک لگاتے ہیں آپ ہمیں پانچ سار ڈالر ایک ایڈز کی ویب سائٹ کے اوپر ملتے ہیں ہم لگاتی نہیں ہیں ہم ایک ایک یہ جو ایڈز لگا ہے یہ ہمیں پچیس سو ڈالر منتھلی ہم لوگوں کو پی کرتا ہے یہ جو یہ ہماری ویب سائٹ کا ہے تو اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی ایڈز لگے ہوئی ہوتے ہیں ان ایڈز کی اوپر سے ہم لوگ پیسہ دیتے ہیں یہ انڈریکلی ہے لیکن پیسے تو یوٹیوب کہنا یہ چیزیں میں اب آپ کو بتاؤں تو پھر شاید آپ لوگ سے بولیں گے کہ یہ اتنا کمار ہیں یہ کمانے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے خراجات پر ہیں ہماری لائف چیٹ ابھی بھی اگر ہمارے کوئی بندہ بات کرتے تو ہمارے خراجات بھی بہت زیادہ ہے ہم لوگ سروسز بھی بندے کو بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن انڈریکٹلی ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں تو آپ لوگوں کو انڈریکٹلی کیسے کمائیں گے تو کسی بھی بندے کو بولے کہ ہزار ویو میں کروا دیتے ہیں تو پاگل کا بچہ ہے اپنا کیوں نہیں کرواتا وہ اس کا دندہ ہے وہ اس کا ایسا ہی گندہ دندہ ہے اس میں وہ اپنا مفاد لے کر آپ کو بدھو بے وکوف چول سمجھ رہا ہے میں یہ لحظ تھوڑا اس وجہ سے استعمال کرتا ہوں آپ کو پہلے ٹیکہ لگاتا ہے کہ ہزار ویو جب آپ کا دن کا ایک ہزار ویو ہو مطلب آدھا پونہ ڈالر آپ کا ڈیلی کا بننا شروع ہو جائے اب آپ کا آدھا ڈالر ہی نہ بنے تو آپ کسی کو کیوں پیسے دیں گے تو آپ کا چینل آٹومیٹک وہ ہو جائے گا آپ کا چار ہزار گھنٹر بھی ہو جائے گا ہزار سبسکرائبر بھی ہو جائے گا اگر تین مینٹ بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی ویڈیو پانچ منٹ دیکھج گئے یہ کوئی سات منٹ دیکھی جائے گی کوئی دو منٹ دیکھی جائے گی اگر تین منٹ بھی ویڈیو دیکھی جائے تو آپ کا نوے ہزار لاکھ منٹ تو آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے منٹ کرنے کی جب آپ کا چینل پچاس ٹالر منتلی انکم کے قابل ہوتا ہے تو آپ کا چینل آپ کا چینل آپ کا منٹائزیشن کے قابل ہو جاتا ہے میں ان ساری چیزیں سمجھے ہوں گا لیکن یہ چیزیں آج آپ کی ہیں اپنے سر پہ رہنا ہے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ کسی کی منت کریں میرا ہزار سبسکرائبر کرواکہ دے چینل کے جب انکم چینل جب بڑے گا تھوڑا بڑا ہوگا تو چینل خود ہی اس قابل ہو جائے گا کہ آپ کو ویوز مغیرہ دیں اور یہ ایک ہی آپ کی ویڈیو چلی نا یہ دو لاکھ چالی سار منٹ ایک دن کا کام ہے میں آپ کو یہ اندر والی چیزیں بات بتاتوں کوئی بڑی اس میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمارا دیکھے نا تو یہ پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے یہ چودہ منٹ کی ویڈیو ہے اب یہ دیکھیں یہ چونتیس منٹ کی ویڈیو ہے یہ سولہ منٹ کی بارہ منٹ کی سولہ منٹ کی ایوریج اٹھارہ منٹ پہ ہو وان ملین ہو تو یہ کتنا زیادہ ہو جائے گا تو یہ ویوز بغیرہ کی ان چیزوں سے نہیں گبرانا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا آپ کو سو چیزیں کیسے بنانا ہے کیوں بنانا ہے ہم لوگوں نے ویوز کی حساب سے کیسا پیسہ کمانا ہے انڈریکٹلی پیسہ کیسے کمانا ہے آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے میں ایسا بناوں گا کہ آپ کا آئی ڈیا آپ کے ذہن کے اندر آئے اور آخر پر ایک چیز شرم نام کی چیز آپ لوگ اپنے ہمسائل میں کسی گندے گٹر میں پھینکنے کام کرنا ہے شرم نہیں کرنے کیوں شرم نہیں کرنے میں وہ بھی بتاؤں گا گندی باتیں بھی بتاؤں گا اچھی باتیں بھی بتاؤں گا سارے معاملات بتاؤں گا ہم لیکن مجھے صرف ایک چیز چاہیے انشاءاللہ آپ اس فیلڈ کے اندر کام جاؤں ہو جائیں مجزے کی فیلڈ ہیں کام کی فیلڈ ہیں ٹرائی کرنے کی فیلڈ ہیں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں فیس بک کی اوپر سیاست پر گندی بحث اسلام کی اوپر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے فلاں کافر فلاں مسلمان فلاں مشرق فلاں بیتی فلاں گستاؤں کی پورے دن بحث کرتے ہیں ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے آن لائن فیلڈ میں آ جائیں آپ کی نسلیں دعا گئیں کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا میرے اپنا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ فار ایکس پہ ہوگی اور اس کے بعد میں اپنا چینلز کی اوپر آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن جو چیزیں میں نے آج آپ کو بتا دی ہیں یہ بہت کلاس کے چیزیں ہیں میں پانچ سے سات یا آٹھ کوشش کروں گا پندرہ بیس منٹ کے ایک ویڈیو بنے آپ کو ایسا سمجھا دوں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کی جو یوٹیوب کی انکم ہو وہ مہینے کی تین لاکھ پانچ لاکھ روپے سے کم نہ ہو مطلب ہزار ڈالر آپ کی کم سے کم ہو اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے لیے میرے لیے بالکل نہیں کرنے تاکہ کسی کا بھلا کریں گے آپ کا بھلا ہوگا آخر میں ایک بات درور صرف پڑیں گے اللہ حافظ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد